میرا بھائی نے پرسو مجھے میسیج کیا اور اس نے مریا کہ دعا کرو گے میں مر جاؤں اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے میں پورے اپنے جو بھائی جنہی کا رابطہ مجھ سے دیئے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں زیادہ سپکر کل میں گئی تھی وہ جس بندے نے ایک چار ٹماٹر اور چار آلو لے کر چار سو اس کے پاس لیں کہ اس نے پرس نکالا میں شرم سے گھئے کے مر گئی دو سو بہتر لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ وی ایٹوں بڑی بڑی ڈین کسر ڈین کسر کو پانچ سو لیٹر پیٹرول دینا خریب کو آپ نہیں وہ کرے دبائی ہیں تو وہ دبائی نہیں ملتی سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دے گی میں پلیز آپ مار دے آپ پلیز مار دے یہ میری بھائی پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی ہو اگلی رفع کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چک 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 مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے ان کے دوسرا بھراو ہے دماغ میں بہتر آپ مجھے ایڈریس کریں نہیں صرف یہ اسے بھونسی کو کار نہیں ہے نہیں پارٹی میں کوئی پوچھتا پوچھتا ہے نہیں اور یہاں پر آکے صرف یہ چار افعال بول کے اور اس کو وہ پشش سکتی ہے کہ ہم نے بھی انگلی کٹواتے شہیدوں میں نام لکھوایا ہے لیکن یہ کون لوگ ہیں آپ جاری رکھیں تو آپ مجھے بتائیں یہ اشرافیہ 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 تو چلی جائے گی یہاں سے تو ہم بدباشیوں کو مار دینا کہ اس مشکل حالات میں بھی جینے کی خواہش رکھتے یہ بدباشی نہیں ہے تو اور کیا ہے عزت نینام وہ ابھی تو پہلے کسی نے مجھے کہا کہ آگے کیا ہوگا بچے تو بکھتے تھے عزتی بھی نینام ہوتی تھی ایم سوری بھلے آپ ایکسپنچ کر دیجئے کہ الفاظ پہلے ڈھکے چھوپے ہوتی تھے اور میں عزت نہیں بولوں گی جس میں فروشی بولوں گی کیونکہ اگر عزتیں بکری ہوتی تو سب خرید لیتے ہیں پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے ہیں اگر عزت بکری ہوتی تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی لاعہ عمل دے دیں کہ اگلے پانس سال تک یہ مشکل حالات برداشت کر لو یا دس سال تک برداشت کر لو تو پھر بھی تسلی ہوتے ٹھیک ہے میں نہیں رہی تو ٹھیک ہے میرے بچے اس میں رہیں گے فرحب نے بچوں سے جینے کا حق چھین لیا ان لوگوں نے بیس ہزار والا کیا کرے گا اور انصاف کی آپ بات کرتے ہیں میں تو عدالتوں والی انصاف یہ اس چیز کی اب بھی ماہ تک تو میں گئی نہیں آپ یہ چیزوں کو دیکھ لیں یعنی کہ میری اگر آمدن درس لاکھ روپے مہینہ آتا ہے میں بھی وہی مرگی خرید رہی ہوں آٹھ سو روپے کلو اور میرے برائیور بچل جس کی تیس ہزار پہ تنخواہ وہ بھی آٹھ سو خرید رہے وہ دودھ دو سو روپے کلو میں بھی لے رہی ہوں دو سو کلو وہ بھی لے رہے میں گھر میں اب گروسری نہیں لاتی اس لیے کہ مجھے خیرم آتی ہے کہ وہ برائیور باورچی اٹھائے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا کہ یہ تیلے بھرے آ رہے ہیں اور اس کے گھر میں کھانے کو ہے یا نہیں ہے دودھ دو کلو کی چیز منگوا لے کیونکہ جاؤ بیٹھا سامنے سے لے کر آجو تو آپ مجھے بتائیں کہ تھوڑا سا جینے کا حق دے دیں خدا پاک کو جا کے جواب دینے یہاں پر آپ آیتیں پڑھاتے ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں آیتیں پردہ کر چکی ہیں ابھی یہ کہتے ہیں وہ تکینا یہ ان کو شرم نہیں آتی رات کے اندھیرے میں بیٹرل کبام کراتے ہیں رات کے اندھیرے میں بیٹرل کبام کراتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ چشمہ نہیں تھا میں نے کہا یہ کیا ہو گیا شاید میں رات کو روئی ہوں اللہ پاک نے میری دعا سننی پتا چلا وہ پچھلے تھے میسیجز جب وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے اب سب کچھ جائز ہے سب کچھ حلال ہے یہاں پر بہت ترکی ہمارے بھائی نے اور شکر علم دللہ شام کا نام بھی لیا کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام بھی نہیں تھا پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے دالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا ہمارے بھائی ہیں ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں دل و جان سے مدرب کرنی چاہیے وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے کبھی کہاں تباہی آئی بھی اس دن کوئی پہنچتا ہے اس دن کوئی پہنچتے جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویٹھ میں سے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ عوام سے بھی وہ دے دیا عوام کے پاس ہے جو عوام بھی میشن دے گی وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا اور وہ ریاست ما جیسی ہے ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں ان کے لیے وہ کھڑے ہیں دبیل بے عوام کے لیے ہم ازار جگجیتی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر جو مریلی فاتو سے عرام ہے اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہو رہے ہیں انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے ہیں ایک لاکھ سی ہزار سے کیا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی ایک وقت کا کھانا ہے کھانا پینا تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ یہ جو گاڑیاں یہ فیول کارڈ ان کی تان جھام ان سب پر کتنا پیسہ خرچت ہے کہ خدا کو خوف کر لے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے میں کس کو اشاریہ سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے وہ ٹرانسپارنسی میں یہ بولا وہ بولا ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے لیکن کسی اور کا تو سوچ لیں تو یہ یہاں پر پلیز مطلب آپ تقریباً سال ہونے والا ہے آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی میں کچھ لوگوں پر آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی آپ یقین نہیں کریں مجھے اس آوڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے سب جائیں بھاڑ میں لوگ عوام مر رہی ہے آپ اس کو دیکھئے تو خود ہی کہہ لیتے ہیں ان سے سفارش ہوں گروہی مطرمہ کنکلوڈ کیجئے تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہوئے نہ میرے معاشرات اتنی پڑی ہوئی ہیں کالیج نہیں تھا وہ ایسی وہ کالیج تھا سائنس کالیج نہیں تھا آرٹس کالیج تھا سمجھ بھی نہیں آتی تھی معاشرات ایکزائم تھا تیس نمبر تھے تین گریس مارک ملے تھے تیتیس نمبر ہے معاشرات کے اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان مارشی جانور ہے لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں گھریلی عورت ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ سب آئم سوری یہ سب بقواہ سے یہ جو بتا رہے ہیں اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا اس سے یہ ہوگا اس سے وہ ہوگا جس وقت کھانا بنانے یہ کچن میں کھڑے اس وقت آٹے دارت پتہ چلتا ہے شکریہ بہت میں شکریہ تشکرہ کھانا بنانے اور ابھی پتہ کھڑے